اس وقت بڑے خبر آ رہی ہے بڑڈاؤں میں آتنکیوں کے ساتھ مڈبھیڑ میں تین آتنکیوں کے دھیر ہونے کی خبر ہے جوانوں کے ساتھ چلے مڈبھیڑ میں کشمیری پندتوں کو نشانہ بنانے والے آتنکی گھڑ کا بھی صفایہ کر دیا گیا ہے راحل بھٹ کو مارنے والا آتنکی لطیف راثر بھی اس مڈبھیڑ میں مارا گیا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے اور تصویریں بھی اس وقت آپ کے سامنے آ گئی ہیں ریفت ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس خبر پر جڑ رہے ہیں ریفت اور کیا ڈیٹیلز ہے تھوڑ دیر میں جڑیں گے ہم دوبارہ انکاروک کریں گے لیکن اس بیچ ایک بار پھر سے آپ کو یہ پوری خبر بتا دے دراصل یہ جو پورا ماملہ ہے یہ مڈبھیڑ سے تعلق رکھتا ہے جس میں جانکار یہ کہ بڑھ گاؤں میں آتنکیوں کے ساتھ یہ مڈبھیڑ ہوئی ہے سینہ کے ساتھ چلے مڈبھیڑ میں کشمیری پندتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پیتے اگر آپ کچھ مہینوں کا اتیاز تھنگا لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے ایک ایک کر کشمیری پندتوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے آتنکیوں کا گھڑ تو جیسے ہی اس بات کی جانکاری یہاں پر ملی کی آتنکی موجود ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کس طرح سے سرکشابلوں کے ذریعے اس آپریشن کو خامیابی سے انجام دیا گیا ہے رفت ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ رفت کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس کتنی بڑی خامیابی جی بالکل یہ وطرحل ایریا ہے بڑھ گام ڈسٹرک میں پڑھتا ہے وہاں پہ سرکشابلوں نے کورڈین سو چپشن لانچ کیا تھا ابھی جو انفارمیشن آپ پولیس نے دی ہے تینوں ملٹنٹ مارے گئے اور پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں کا تعلق لشکر سے ہے اور ان میں سے لطیف راثر جو ایک ملٹنٹ ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ انوال تھے راحل بٹ اور امرین بٹ کی کلنگ میں راحل بٹ کشمیری پنڈت مائیگرینٹ ایمپلائی تھے اور اس کی ہتیہ جو ہے اس کے آفس میں کی گئی تھی چاڑو رائے ایریا میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاگیٹڈ کلنگ کی گئی تھی کشمیری پنڈتوں کی اور اس کے علاوہ ایک ٹی وی آرٹسٹ تھی امرین بٹ اس کا تعلق بھی چاڑو رائے علاقے سے ہی تھا اور اس کی بھی ہتیہ کر دی گئی تھی گھر کے باہر تو فیلال پولیس کا یہ کہنا ہے کہ لطیف جو ہے وہ انوال تھا ان کی کلنگس میں اور تینوں ملٹنٹوں کو جو ہے انکانٹر میں مارا گیا ہے تو کشمیری پنڈتوں کے ہتیہ کار اوپی بھی ڈھیر کر دیا گیا جمہو کشمیر کے بڑھگاو میں تین آتنکیوں کے ڈھیر ہونے کی جانکاری مل رہی ہے اور آتنکی لطیف کے بھی مارے جانے کے خبر ہے جس کا کہہ رہے ہیں کہ تعلق راہل بھٹ اور امین یہ دیکھئے تصویریں بھی سامنے آگئی ہیں تصویریں اس آتنکی کی جس کا نام لطیف بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تین آتنکی ڈھیر ہوئے ہیں ان میں سے یہ ایک آتنکی ہے جنہوں نے کشمیری پنڈتوں کو ٹارگٹ کیا ہے بھی تے دنوں میں